اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ کی دونس خیر سے ہوں دوستو آپ سب کو رمضان المبارک بہت مبارک ہو تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ناہم کلاس ترجمہ تلقرآن کا نیو سکیم آئیے وہ شیئر کریں گے دوستو آپ سے گزرش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیجئے تاکہ نئے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو ہم اس بات کرنٹی دیتی ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس سکیم کو فولو کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ پورے پورے نمبر آئیں گے پچاس میں سے پچاس تو دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ حصہ وال جو کہ وہ معروضی کا ہوگا دس امسیکوز ہوں گے اس پر اور یہ چپٹروں کے باہر میں سے آئیں گے جو چپٹروں کے باہر سے امسیکوز ہوں وہاں سے آئیں گے اور دوسرا جو ہوگا جی وہ حصہ دو میں شاید سوال جاؤں گے پہلے پوزشن میں آپ لوگوں کے آٹھ کوئیسٹن ہوں گے آٹھ میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے پانچ کوئیسٹن کرنے ہوں گے اور ہر سوال دو نمبر کا ہوگا یہ سوال کہاں کہاں سے آئیں گے آپ کو بتاتے ہیں جی پہلے صورتہ جی سورة اللکمان صورت اللکمان کے سوالات آئیں گے اور اس کے بعد صورت الفرقان کے سوالات اور صورت الياسین کے بھی سوالات آئیں گے اور صورت سجدہ کے سوالات آئیں گے اور اس کے بعد جی احادیث مبارکہ کا بامحابرہ ترجمہ ہے لیکن انہوں نے غلط لکھو ہے پہلے اس کے بعد ہوگا یا نیچے اور اس درجن میں سے کوئی سے پانچ قرآنی الفاظ کے میں نہیں لکھنے ہوں گے اور یہ ہر ایک الفاظ کا ایک نمبر ہی ہوگا اس کے بعد احدیث مبارکہ کا ترجمہ اور ترجمہ لکھنے ہوں گا اور تین لکھنے ہوں گے اور پانچ نمبر کے ہوگی تو یہ کہاں کہاں سے آئیں گے وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہیں پہلا جی اولئی کا اصحاب جناتا یالمون اور اس کے بعد جی وسائن الانسان من مسلم تو اگر غلطی ہو کوئی ہو جائے تو معاف کیجئے گا کیونکہ یہ اس پر کوئی زباہ زیر نہیں ہے اور اس کے بعد ہے کالا رب شرحل صدری اور اس کے بعد جو چوتھ ہے جی وہ عباد الرحمان اور اس کے بعد جی وہ جاہ لانی عبارکہ مادم تو حیہ اور انہیں پانچ میں سے آپ لوگوں میں سے تین پوچھیں گے اور اس میں چوئس بھی ہوگی تو آپ لوگوں نے یہ بہت اچھی طریقے سے کرنے ہیں کیونکہ ہر ایک جو آیات کا ترجمہ ہوگا وہ پانچ نمبر کا ہوگا پندرہ نمبر کے ٹوٹل ہیں اور آخر میں جو ہوگا وہ سوال ہوگا کہ درز میں کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھنا ہے آپ لوگوں نے دو دیئے ہوگے آپ لوگوں نے کسی ایک پر لکھنا ہوگا جی تو یہ کدھر سے لیے لونگ کوئیسٹن آئے گا تو بتاتے ہیں ہم کو یہ بہت امپورٹن ہے نوٹ کر لیجئے سورت الحاج کا تارف خلاصہ مرکزی مضمون سورت الفرکان تارف خلاصہ مرکزی مضمون اور سورت القصص تارف خلاصہ مرکزی مضمون اور سورت اللقمان اور سورت اليسین یہ سورت الحاج جو ہے یہ بہت امپورٹن ہے اور سورت اليسین بھی امپورٹن ہے تو آپ لوگوں نے یہ ساری اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے دوستو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے نمبر آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے والدین سے کہیں کہ شدہ داروں سے کہیں کہ وہ آپ کے لئے دعا کریں اور آپ لوگ انشاءاللہ کمیاب ہوں گے ہماری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو دوستو امیت کہتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور جنرل کو سبکرائب بھی کر لیں تاکہ نئے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جزاک اللہ خیرہ